موسیقی ٹیپو کے اس اعلان نے اتنا بڑا دھماکہ کیا کہ وہ سب کے سب لمحوں کے لئے گنگ رہ گئے زوبی اور سکندر دونوں چند من قبل یہاں پہنچے تھے باقی لوگ پہلے سے موجود تھے وہ ہری پربت فورٹ کے اس مکان میں سینٹرل جیل کے قریب ایک آپریشن کے بعد جمع ہوئے تھے جس کے دوران حدیت پسندوں نے پولیس کی ایک پکپ پر شبخون مار کر اسلح چھین لیا تھا وہ اس کامیابی کے باعث بہت خوش تھے کہ فون کی گھنٹی بجی تھی اور پھر ٹیپو نے رسیور رکھتے ہوئے روح حرصہ خبر سنائی تھی تم سچ کہہ رہے ہو ٹیپو؟ سکندر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا ہاں ٹیپو نے جواب دیا یہ اطلاع ملنگ بابا نے دی ہے اور تم جانتے ہو کہ ان کی کوئی خبر کبھی غلط ثابت نہیں ہوئی گرفتاری کہاں ہوئی؟ رامبان میں میرے خدا تب وہ پھر انہیں جمہورے جانے کی کوشش کریں گے سکندر بے چین ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے شبیر احمد شاہ کو سرینگر لانے گھنٹی بجلے یہ بھائی زبی نے ریلی فون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ٹیپو نے لپک کر رسیور اٹھا لیا دوسری طرف بلنگ بابا ہی تھے وہ سرینگر لائے جا رہا ہے لڑکے یہ ایک جملہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا گیا ٹیپو نے سکندر کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا شاہ صاحب کو سرینگر لائے جا رہا ہے ٹھیک سکندر اٹھ گیا بہت سب بہت ہو چکا آرام دوستو اپنے تمام رابطوں کو ابھی استعمال کرنا شروع کر دو کل سرینگر سمیت تمام علاقوں میں مکمل ہڑتال ہوگی مکمل ہڑتال اتنی جلد نومان نامی ایریا لیڈر نے اعتراض کیا ہم عوام تک ہڑتال کی قبر کس طرح پہنچائیں گے مساجد کے لاؤڈ سپیکروں کے ذریعے سکندر نے جواب دیا یہ اعلان ابھی سے شروع کر دیا جائے تو بہتر ہے آرسل نے اٹھتے ہوئے کہا مولانا تم فکر مت کرو یہ کام میرا ہے سید علی گیرانی کے نمائندے نے جواب دیا اور وہ کمرے سے فورا نکل گئے میں بھی جا رہی ہوں زوبی کھڑی ہو گئی ٹھیک ہے ٹیپو نے جواب دیا اس کی نظریں سکندر پر تھی اور سکندر ٹکٹا کرس کلاشن کوف کو دیکھے جا رہا تھا جو ایک طرف رکھی ہوئی تھی سکندر ٹیپو نے زوبی کے جاتے ہی دھیرے سے آواز دی کلاشن کوف اٹھا لو ٹیپو سکندر بہت اعتماد بھرے انداز میں بولا اب یہ تم سے جدا نہیں ہونی چاہیے شاید اس کی استعمال کا وقت آ گیا ہے تب بھی پورا علاقہ زبردر تھماکوں سے لرز اٹھا تھماکوں کی یہ آواز ہر طرف سے آ رہی تھی ان آوازوں میں اگلے ہی لمبے آٹومیٹک اتھیار کی آوازیں بھی عام ہو گئی سکندر زوبی میں زوبی کو دیکھتا ہوں ٹیپو گھبرا کر بھاگتا چلا گیا پہلا برست فائر ہوتے ہی زوبی دائیں طرف ایک گلی میں ڈوبکی لگا کر دوسری گلی میں نمودار ہوئی اور تیزی سے اس علاقے کی طرف دوڑنے لگی جہاں شہلہ رہتی تھی فائرنگ سنتے ہی اسے پہلا خیال گروپ سینٹر میں واپس جانے کا آیا تھا لیکن اگلے ہی لمبے وہ اس خیال کو جھٹک کر دائیں گلی میں گھس گئی تھی پھر دوسری گلی سے نکلتے وقت وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اگر سینٹر واپس چلی آتی تو بہتر ہوتا آگے لال چوب کی طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی پھر اس نے اچانک ہی امیرہ قدر کی طرف سے آنے والی ہوا میں آنسو گیس کی مرچے محسوس کی تھی گویا وہ امیرہ قدر اور اس کے آگے کا پورا علاقہ خطرناک بن گیا تھا وہ چند لمحوں تک ایک دیوار سے ٹیک لگا کر سوچتی رہی اس وقت اس کے چاروں طرف افرہ تفری مچی ہوئی تھی لوگ پوری طرح بھاگ رہے تھے کہیں کہیں نوجوانوں کی ٹولیاں یہ اعلان کر رہی تھی کہ کشمیر کے جیلے ثبوت شبیر احمد شاہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے یہ ٹولیاں بہت پرتی سے جگہ بدلتی جا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے انہوں نے اس انداز میں خبر عوام تک پہنچانے کی خصوصی تربیت حاصل کی ہے یہ نوجوان واضح طور سے مسلم جاواز فورس کے رضاکار تھے ابھی زوبی مولانا آزاد روڈ تک کنچنے کی ترقیب سوچ رہی تھی کہ ایک رکشہ تیزی سے آیا اور اس کے قریب رک گیا اندر بیٹھو یہ آواز بہت خوشک اور پتھریلی تھی زوبی نے گھبرا کر ڈرائیور کی طرف دیکھا اور اسے پہچاننے کے بعد وہ غڑاب سے رکشے میں گھس گئی یہ فراز تھا سکندر کا بہترین ساتھی جاواز دوست تم اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی فراز نے اپنے مخصوص پتھریلے لہجے میں سوال کیا الفتہ گروپ سے تعلق رکھنے والے اس جالے سے اس کی محض دو دن ملاقاتی ہی ہوئی تھی میں ان لوگوں سے مل کر نکلی تھی کہ کہاں جاؤ گی اگر ممکن ہو تو ہسٹل تک پہنچا دو زوبی نے قدر پشمانی سے کہا یہ ممکن نہیں فراز کا جواب دو ٹوپ تھا راستے میں جگہ جگہ ہنگامے ہو رہے ہیں لوگ رکشہ کو آگ بھی لگا سکتے ہیں اور ہمیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے میں تمہیں رتنڈانی اسپتال تک چھوڑ دیتا ہوں چاندنی نام کی ایک نرس ہوگی اسے میرا حوالہ دے دینا باقی کام وہ خود کر لے گی مگر بھئیہ کچھ نہیں فراز طلاق کر بولا جیسا میں نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا لیکن ان لوگوں کو یہ اطلاع کیسے ملے گی کہ میں آبائی خیریت ہوں اس بار زبی نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا وہ پریشان ہو رہے ہوں گے اس کی فکر مت کرو فراز کا انداز اس بار قدر بہتر تھا یہ کام میں کروں گا لیکن اس کا خیال رہے کہ اسپتال میں تم وہی کرو گی جو چاندنی کہے گی ٹھیک ہے مصر جھکا کر بولی رکشہ اس وقت میں ایک مسجد کے قریب سے گزر رہی تھی جہاں لوگوں کے ٹھٹک ٹٹ لگے ہوئے تھے اور لورڈ سپیکر پر شبی رحمت شاہ کی گرفتاری کا اعلان ہو رہا تھا اعلام ختم ہونے سے قبل ہی دوسری مسجد آگئی یہاں بھی لورڈ سپیکر پر کوئی کلام اقبال پیش کر رہا تھا فضائے نو حویدہ کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردو سے قطار اندر قطار اب بھی اسی وقت باہتر افغاندی پارک کے قریب زبردست نارے بازی ہونے لگی زوبی نے دیکھا بعض نوجوان ایک سرکاری بس پر متھراؤ کر رہے تھے رکشہ رتنہ نے اسپتال کے کمپونڈ میں داخل ہوئی تو ہر طرف یہی شور مچا ہوا تھا کہ شبیر رحمت شاہ کی گرفتاری پر احتجاج کے لیے عام ارتال شروع ہو چکی ہے فراز زوبی کو لے کر سیدھا میٹرن کے کمرے میں آیا یہاں دو تین نرسیں پہلے سے موجود تھی میٹرن نے فراز کو دیکھتے ہی ان نرسوں کو جلدی فارق کر دیا اور اب جب اس نے فراز کی طرف دیکھا تو اس کی گہری کالی آنکھوں میں وہی چمک تھی جو سکندر کو دیکھ کر زوبی کے آنکھوں میں پیدا ہو جاتی تھی زوبی پل بھر میں سب کچھ سمجھ گئی چاندنی یہ میری بہن ہے زبیدہ تب تو یہ میری بھی بہن ہوئی چاندنی کھلوٹھی ہیلو زبیدہ آدھاب زوبی زیر علم مسکرانے لگی میں جا رہا ہوں فراز نے تعلقات والے تاک رکھتے ہوئے کہا زوبیدہ کو گل ہاؤسٹل تک پہنچانا ہے لیکن جل کرو گی تو راستے بند ہو جائیں گے تم فکر مت کرو چاندنی سنجیدہ سی ہو گئی چائے نہیں پیو گے تمہیں شہر کے حالات معلوم ہے وہ اس لئے انداز میں اسے گھورنے لگا فراز کا یہ انداز کو زوبی کو پسند نہیں آیا تھا دوسری طرف چاندنی بھی سمجھ گئی تھی ٹھیک ہے دوست چاندنی نے کندے اچکا کر جواب دیا زوبیدہ جلدہ 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 ہاؤسٹل تک پہنچ جائے گی اس کے لئے ایمبلس کے استعمال پر تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہی ہوگا خدا حافظ فراز نے جواب دیا اور اس طرح پلٹ گیا جیسے اسے گفتگو کے تبیل ہونے کا خدشہ پریشان کر رہا ہو اللہ حافظ چاندنی اور زوبی نے ایک ساتھ کہا فراز چلا گیا اور چاندنی انٹر کام پر کوئی نمبر ملا کر چلانے لگی چلدی کرو ایک ایمبلس چاہیے فوراں گال ہسٹل تک جانا ہے ہریم رسیدہ رکھتے ہوئے چاندنی نے زوبی کی طرف دیکھا پھر کسی انجانے خیال سے دونوں ہی مسکرانے لگی سری نگر کے ایک سری سے دوسرے سری تک شبیر احمد شاکی گرفتاری کی خبر آگ کی طرح پھیلتی چلی گئی بچہ گورا سے مہجور پل کرن نگر سے شالی مار باغ چشمہ شاہی سے صفحہ قدل تک ہر طرف سنسنی پھیل گئی ایک عام خیال یہ تھا کہ اس بار بھارتی پولیس نے لمبا ہاتھ مارا ہے کچھ لوگوں کے انداز میں معیوسی تھی وہوں سے غصے میں تھے لیکن اکثریت کا یہ خیال تھا کہ بالائی سطح پر قیادت کی یہ پہلی آزمائش ہے ابھی گلی کچھوں میں نارا بازی جاری تھی کہ روزنامہ وادی کی آواز نے شبیر احمد شاہ کی گرفتاری سے متعلق زمیمہ تقسیم کرا دیا یہ اخبار ہاتھوات لیا گیا لوگوں میں چھینہ چھپٹی ہونے لگی اخبار جس کسی کے ہاتھ آیا وہ اسے لے کر رفو چکر ہو گیا آخر کچھ سنجیدہ لوگوں نے اپنے طور پر اخبار کا یہ ورک بطور پوسٹر جگہ جگہ لگوا دیا اس کی جلی سرخی میں مکمل اور عام ہٹال کا اعلان تھا لوگ ایک بار پھر چمگویاں کرنے لگے بس یہ اب دہلی دربار والوں کے دن پورے ہو گئے ایک ممر شخص نے بڑے پرجوش انداس میں کہا وہ کیسے چاچا جی قریب کھڑا ہوا نوجبان بولا انہوں نے شاہ جی پر ہاتھ ڈالا ہے بیٹے ممر شخص نے جواب دیا یہ تو بارش کی پہلی بودھا چاچا اب ہمیں ایک طویب جد و جہد کے لئے تیاری کرنی ہوگی شاہ صاحب کی گرفتاری کشمیری جہاد کی تاریخ کا سبوہ اول بنتی ہے کیا بات کرتے ہو نوجبان ممر شخص نے جھلا کر کہا بارتی حکام اب ہمارے جلسے جلوسوں کے سامنے ٹک نہیں سکیں گے عوامی سلام انہیں بہا کر لے جائے گا سمجھے میرا تجربہ تم سے زیادہ ہے مگر میرا علم کہتا ہے کہ اب بھارتی درندے واقعی درندگی کا مظاہرہ کرنے والے ہیں نوجبان نے پرسکون انداز میں جواب دیا آپ جلوس نکالیں گے تو وہ طاقت استعمال کریں گے اور طاقت کا جواب طاقت سے دینے کے لئے ہمیں ذہنی و جسمانی طور پر تیار رہنا ہوگا لوگوں نے نوجبان کو بغور دیکھا بعض جسے استعزائی انداز میں گھور رہے تھے تو بہت سو کی نظروں میں اس کے لئے بڑا احترام تھا یہ لوگ نوجبان کی سوشکوئشیں متفق نظر آ رہے تھے کہ اب حقیقی امتحان شروع ہونے والا ہے ہمارے طرف ہرطال مکمل ہے بھگوان پورا سے سکندر کو فون پر اتلا ملی تو وہ سر ہلانے لگا شبیر احمد شاہ کی گرفتاری کے بعد تلو ہونے والے سورج کو سری نگر میں پیہ جامی نظر آیا تھا بارہ بجے کے بعد سکندر کو اپنے ٹیلی فون واقعی ٹاکی اور وائرلس پر ہرطال کی کامیابی سے متعلق اطلاعات ملنے لگی عالم گری بازار پوری طرح بند تھا نو شہرہ منڈی بل سید پورا سورہ بچہ پورا اور عیدگاہ تک کے علاقے میں پیہ جام تھا نوہنہ مہاراج گنگ نوہ قدل تینار صفہ قدل علی قدل زائنہ قدل اور جامعہ مسجد کے علاقوں میں مکمل ہرطال تھی اور لوگ مسلسل مظاہرے کر رہے تھے تینار باغ میں لوگوں نے اپنے طور پر جمع ہو کر جلسہ کرنے کی کوشش کی تھی تاہم سیکورٹی پولیس نے زبردہ شیلنگ کر کے انہیں منتشر کر دیا تھا منتشر ہونے والے ان لوگوں نے تیش میں آ کر سرکاری دفاتر پر حملے شروع کر دیئے تھے بادشاہ قدل کے قریب مولانا آزاد روڈ پر نائیڈوز ہوتل کی طرف جانے والے سڑک پوری طرح بند تھی شیروانی روڈ پر ایک کانگریس کا پٹرول پم نظریات شکیا جا چکا تھا لال بندی کے علاقے میں پارک پر نوجبان قابض تھے جن سے پولیس کی جھڑپے جاری تھی ٹیگور حال پر لہرانوالا بھارتی پرچم جلا دیا گیا تھا تیناری شریف جانے والے سڑک پر جگہ جگہ ٹائر چل رہے تھے رام باغ پر پولیس اور نوجبانوں کے درمیان ایک گھنٹے تاک آنکھ مچولی ہوتی رہی تھی لیکن اب یہاں پولیس فائرنگ کے بعد سکوت تاری تھا سکندر کو ملنے والے اطلاعات کے مطابق اس علاقے میں نوجبان نیستفندی کر رہے تھے راج باغ کے پورے علاقے میں آہن پوش پولیس تینات تھی جی پی او سری نگر کلب ایمپوریم یمر سنگ کالب آرام واری کے علاقوں میں ایسی زبردہ ہستار پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی شنکر اچاری ہلز کے علاقے میں کرن محل کے قریب ٹیپو کے گروپ نے ایک پولیس وین پر کامیاب چھپا مار کر ایک درجن ایسے نوجبان رہا کرا لیے تھے جنہیں غالباً راج باغ کے عقوبت خانے میں لے جایا جا رہا تھا ان نوجبانوں کو فل فور محفوظ مقامات پر پہنچا دیا گیا تھا سکندر ٹیلی فون سن کر چار پناتا رہا اسے سب سے زیادہ خوشی اطلاع پر ہوئی تھی کہ شبیر احمد شاہ کی گرفتاری کے خلاف اس عوام ردعمل میں شاہ صاحب کے مخالف گروپ بھی شامل ہیں بلکہ مسلم جاباز فور سزیادہ سب سے زیادہ سرگرم ہے علم و مجاہدین الفتہ گروپ جیسے چھٹے چھٹے دھڑوں نے بھی زبردست کارگردگی کا مظاہرہ کیا تھا میر وائز بھی اس گرفتاری پر خاموش نہیں رہے تھے میر وائز کا معظمتی بیان خوش آئین تھا فون کی گھنٹی بیٹے ہی سکندر نے رسیور جھپٹ دیا یس اس کے انداز میں تھکن نہیں تھی پولیس والے فائرنگ کر رہے ہیں انہوں نے کئی مقامات پر فائر کیے ہیں دوسری طرف سے بتایا گیا اپنے لوگوں سے کہو وہ خود کو محفوظ رکھیں سکندر نے جواب دیا میں کمانڈر سے رابطہ کر رہا ہوں تاکہ وہ نئی حکمت عملی پر عمل کر سکے فائرنگ کا سن کر سکندر سلگ اٹھا تھا اسے این تھا کہ ایسا ہوگا لیکن یہ سوچنا بہت عذیتناک تھا کہ لوگ گولیوں کے شکار ہو رہے ہیں واکی ٹاکی پر اس نے فوراں ٹیپو سے رابطہ کیا وہ شاید زیادہ دور نہ تھا وگر نہ واکی ٹاپی پر رابطہ نہیں ہو سکتا تھا مجھے سب کچھ معلوم ہے چیف ٹیپو کے لہجے میں بڑی رسانیت تھی وہ لوگوں کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں تیواری ان کی قیادت کر رہا ہے ڈی ایس پی اسکر سورے سنگھ بدر عالم اور اس کے ساتھی خونخار کتوں کی طرح گھوم رہے ہیں خارج زدہ کتوں کی طرح میرا خیال یہ ہے کہ چاباز فورس والوں نے کئی علاقوں میں ان پر جوابی ضرب لگائی ہے اور الفتے والے سورے سنگھ کا تاقب کر رہے ہیں شاہ صاحب کی کیا خیر خبر ہے وہ سرینگر پہنچ چکے ہیں ٹیپو نے جواب دیا ایک گروپ نے انہیں بانی حال پر پولیس کی حراست میں چھوڑانے کی منصوبہ بندی کی تھی لیکن شاہ صاحب کی زندگی کو لاحق خطرات کے باعث اس منصوبے پر عمل نہیں ہو سکا ادانتی پورا میں بھی ایک گروپ مستعید تھا لیکن جاباز فورس کے جوانوں نے اس قسم کے کسی بھی آپریشن کی یہ کہہ کر مخالفت کی کہ پولیس کراس فیرنگ کا الزام لگا کر شاہ صاحب کو راستے سے ہٹا سکتی ہے پاپورا کے یونٹ کی طلاق مطابق شاہ صاحب کے باقی ساتھیوں کو وہاں سے ایک الگ گاڑی میں بٹھا کر لے جائے جا رہا ہے یہ گاڑی گل مرک کی طرف گئی تھی ٹیپو نے مزید کچھ باتیں کر کے رابطہ منقطع کر دیا اس وقت ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی لال چوک پر بم پٹھا ہے کسی نے پھنسی پسی آواز میں کہا بم تاک کر پھیکا گیا تھا زیر ریزور پولیس کی گاڑی لیکن گاڑی اس وقت خالی تھی اس کے پرخچے اڑ گئے ہیں تم محفوظ ہو سکندر نے آسم کی بناوٹی آواز بھی پہچان لی سو فیصد اب میں سونوار باق کی طرف جا رہا ہوں وہاں میری ضرورت ہے آسم نے جواب دیا سکندر نے ایک طویل سانس لے کر رابطہ منقطع کر دیا اگلے چند گھنٹوں میں اسے عوامی مضاحمت کی مزید خبریں مل چکی تھی سوپور کے ایک مرکز دستکاری کی چھت سے مظاہرین پر پتھراؤ کیا گیا تھا موشتر لوگوں نے اس مرکز کو پھوک ڈالا بارہ مولا میں شیف حضر بندی ہاؤس پر ایک جروس نے دھاوا بول دیا جہاں ریزار پولیس کے دستوں نے مرچہ بن آ کر فائرنگ کی تھی اس فائرنگ میں کئی افراد زخمی ہوئے تھے زخمیوں کی حالت دیکھ کر لوگ گھروں سے نکل آئے اور انہوں نے عمارت کی اینٹ سے اینٹ پجا دی جبکہ پولیس والے پسپہ ہو گئے پولواما میں ایک پولیس کیمپر حملہ کیا گیا جو سکول کی عمارت میں قائم تھا رتنی پورا میں پولیس کے دستوں نے جب ایک گرد سکول کے چھت پر چل کر شیلنگ شروع کی تو لوگ عمارت میں گھس گئے فہل گام میں لکڑی کا ایک پول تباہ کر دیا گیا جسے پولیس اپنی نکل و حرکت کے لیے استعمال کر رہی تھی فہل گام سکندر نے آنکھیں مود لی وہ بہت تھک چکا تھا صبحوں سے اب تک اس نے محض دو بن کباب کھائے تھے چائے کی ایک پیالی بنانے کے لیے سوٹنا پڑتا لہٰذا وہ دیر سے چائے کی طلب پر قابو پاتے ہوئے وہاں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایشٹری سگرٹوں کے ٹوٹوں سے بھر چکی تھی اب تو سگرٹ کا تیسرے پیکٹ بھی ساتھ چھوڑنے والا تھا ان تمام باتوں کے باوجود پہل گام کا نام سنتے ہی اس کی ساری تھکن دور ہو گئی تھی اور ایسا لگا جیسے رگو پے میں نئی توانائی سرائیت کر رہی ہو تم نے اپنی موجودگی کا ثبوت دے ہی دیا اکبر وہ زیرے لب بولا اکبر کا سراپہ اس کی نظروں میں گھوم گیا پہل گام کے حوالے سے اسے فرضی بھی یاد آ گئی اور یہ بھی یاد آیا کہ وہ اپنے شوہر ڈاکٹر سلام کے ساتھ وہیں سرگرم ہے گزشتہ ہفتے اسے یہی اطلاع ملی تھی کہ فرضی اور سلام دونہ حریت پسندوں کی چھپ چھپا کر آنات کر رہے ہیں گھنٹی بجنے پر وہ خواب و خیال کی دنیا سے نکل سکا لیکن یہ گھنٹی ٹیلی فون کی نہیں دروازے کی تھی وہ انگڑائی لے کر اٹھ گیا اس نے بے خوفتر دروازہ کھول دیا باہر انسپیکٹر زین الدین سادہ لباس میں موجود تھا تم؟ سکندر کے چہرے پر سلوٹیں نمودار ہونے لگی ہاں میں انسپیکٹر گھوڑنے لگا سکندر کو ایسا لگا جیسے کسی لیے سے زوردہ تھپڑ رسید کیا ہو اس مکان میں زین الدین کی آمد اسے بہت خوفناک محسوس ہوئی تھی